السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفاتے لازمہ کی جو ویڈیو ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے بتا دی ہے چونکہ ہم اس کے ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں تو اس لیے اس کو ہم تھوڑا سا شورٹ لی لے کر چلیں گے اس کے بعد اس کے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھ لیجیے آپ لوگے اس کو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی تو اس کے ڈیٹیلز دیں صرف آپ کو یہ ٹیبل کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے آلڑی ہم نے سمجھا دیا ہے بس اس کو آپ کو یہ ریویزن سمجھ لیں ٹھیک ہے متعزاد صفات لازمہ کے دیکھئے پانچ لازمہ ہوتے ہیں دس لیکن اس کو ہم جوڑوں میں دیکھیں گے پانچ جوڑ ہوتے ہیں متعزاد یعنی کے اپوزٹس ٹھیک ہے متعزاد یعنی کے اپوزٹس صفات یعنی کیاریکٹر صفت ٹھیک ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں حروف کے اندر کے کیاریکٹر ہے نا تو کیاریکٹرز کتنے ہیں ہر حروف میں الگ الگ کیاریکٹرز ہوتے ہیں تو اس کے سارے کیاریکٹر ہم نے دیکھ چکے ہیں بس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے جوڑ یعنی اس کے اپوزٹس ہم نے یہ دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے اپوزٹس دیکھ رہے ہیں اس کے اپوزٹس ہے ہمس اس کے اپوزٹ ہے جہر یعنی کے ہم سے نہیں ہوا کا نکلنا محسوس ہو محسوس ہو یہ ہمز کہلاتا ہے یہاں پر محسوس ہے یہی چیز ہے یہاں پوزٹ ہے محسوس نہ ہو یہ پہلا جوڑا کیا ہے ہوا سے تعلق رکھتا ہے پہلا جوڑا ہوا سے تعلق رکھتا ہے دیکھیں دوسرا جوڑا ہوتا ہے ہمارا آواز سے تعلق رکھتا ہے آواز سے تعلق رکھتا ہے یہ دوسرا جھوڑا ٹھیک ہے تو آواز کیسا شدہ توسط رخاوہ آواز یہاں پر سختی سے رکھے گی اور رخاوہ میں آواز کا جاری رہنا ٹھیک ہے آواز یہاں پر جاری رہے گی اور یہاں پر شدت سے رکھے گی اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے ابھی توسط یعنی کہ نہ شدہ ہوگا نہ رخاوہ ہوگا یا اس کا درمیانہ پن ہوگا یعنی آواز ہم نہ سختی سے رکھیں گے اور نہ ہی آواز کو جاری رکھیں گے بیچ میں رکھیں گے جیسے مثال کے طرف پر ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ دیکھئے یہ ہمارا دو گروپ ہوگا ایک گروپ پہلا گروپ ہوا سے تعلق رکھتا ہے دوسرا گروپ ہمارا رکھتا ہے آواز سے تعلق اب تیسرا گروپ ہوتا ہے دیکھئے آواز موٹی ہوتی ہے یا باریک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے استغلا یعنی کہ آواز کا موٹا ہونا استغلا کہلاتا ہے آواز کا باریک ہونا استفالو کہلاتا ہے ٹھیک ہے باریک موٹا تیر گروپ اب فورت گروپ ہے اطباخ اور انفتا یعنی اطباخ یعنی کہ مزید موٹا پڑھنا اب نارمل اگر ہم موٹا پڑھیں گے تو ہماری زبان ہوگی دیکھئے اس طرح سے جائے گی اور جو زبان کا جو لاسٹ والا کنارہ ہوگا وہ اوپر کے تعلق لگے گا ٹھیک ہے یہ صرف موٹا پڑھنے کے لیے یعنی کہ استغلا پڑھنے کے لیے اب یہاں پر دیکھئے اطباخ ہے تو یہاں پر ہم مزید موٹا پڑھیں گے تو ہماری زبان اس طرح سے پورا مو بھر جائے گی اوپر کی طرف جائے گی ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں بہت آپ کو بتانا ہے ڈیٹیلز میں اطباخ ہو یعنی کہ موٹا مزید موٹا پڑھنا تو ہماری زبان پوری کی پوری اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آواز کیا ہو رہی ہے بند ہو رہی ہے نا موٹی ہو رہی ہے مزید موٹی ہو رہی ہے اسی طرح انفتاح کھلی آواز میں پڑھنا تو یہاں پر انفتاح جب ہوگا تو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے تو ہماری آواز دیکھئے جب ہماری زبان اگر اس طرح ہو گئی تو آواز کیا ہوگی اس طرح سے ناروالی کھلی آواز میں ہی جائے گی ازلاق آسانی سے ادا کرنا اسمات مضبوطی سے ادا کرنا اور ایک کو گئے دیکھئے غیر متضا صفات الازمہ کے دیکھئے آنٹ ہوتے ہیں یہ جوڑوں میں نہیں ہوتے یہ صرف کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے یہ کتنے ہیں آنٹ ہیں استطالت لمبا کرنا داد جب ہم غاد پڑھتے ہیں ہم آپ کو یہ حلک کر سمجھائیں گے دیکھیں غاد اس کو ہم اس طرح حلک سکتے ہیں غاد لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا غاد انحراب ہٹنا خلقلا ہلانا جسے کہ اق اج آتو تفشی زبان کا پھیلاؤ یعنی کہ زبان جب استعمال میں آتی ہے تو یہ جو سائٹ کے جو کنارے ہوتے نا یہ استعمال میں نہیں آتے بلکہ یہ استعمال میں آتے ہیں جیسے جیم شین وغیرہ ٹھیک ہے تفشی یعنی کہ پھیلنا سیٹی والی آواز سفیر س ز سین سود اس طرح غنا کرنا یعنی کہ ناک سے آواز کو نکالنا تقریر دھورانا اور لین نرمی تو اب ہم اس کے نیکس ٹھام اس کے ڈیٹیلز پڑھ لیں گے چلیے ابھی پہلا جوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں حمز اور جہر کا ٹھیک ہے ہوا کا نکالنا محسوس ہو جیسے کہ ہم نے بھی ٹیبل میں بڑھا تھا ہوا کا نکالنا محسوس ہو یہ آواز کیسی ہوتی ہے اگرم نرم اور ہلکی ہوتی ہے آواز جب کیا ہے اس حروف کو ادا کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے کہ آواز مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ رکنا ہے کہ سانس جاری رہے یعنی ہوا جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہونی چاہیے جیسے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے اوپر کی طرف جب آواز جائے گی تو اس کے بعد آہی اس طرح سے نیچے کی طرف جائے گی پھر تھوڑا آسا نیچے پھر تھوڑا آسا نیچے اس طرح سے کنٹینی ہوں گی ہمس کے لئے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کیا ہوگی ہماری آواز پستی کی طرف جا رہی ہے جیسے اف اف اہ 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 ٹھیک ہے ان حروف کو دیکھیں آپ کو یاد کرنے کے لئے کہ ہم سے کس کس حرف میں آتا ہے اس کے آسانی کے لئے ہم نے ایک مرقب دیکھیں ان حروف کا ایک مرقب دیکھ لیجئے فحثہو شخص سکت اس کے ایک مرقب ہے یہ کیونکہ آپ کو اچھا سے عیاد ہو جائے اس لئے ہم نے یہ بنایا ہے فحثہو شخص سکت فحثہ دیکھیں فحثہ شین خاصاد شخص شخص سین کافتا سکت سین کافتا سکت ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لئے اسی طرح دیکھ لیجئے آپ جہر ہوا کا نکلہ محسوس نہ ہو یہ اس کا اپوزٹ ہے نا یہ متضاد ہے اپوزٹ ہے ہوا کا نکلہ محسوس نہ ہو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آواز نرم ہوتی ہے اور ہلکی ہوتی ہے تو اسی طرح جہر میں زور سے کہنا ہوتا ہے اور ظاہر ہوتی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا حرف کو ادا کرتے وقت تو کیا ہوگا ایسی قوت کے ساتھ رکنا ہے کہ سانس کا یعنی ہوا کا جاری رہنا بند ہو جائے یہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھیں کہ جاری یہاں پر ایک قسم کی پستی ہوگی وہ اہیستہ سے ہوتے 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 سلولی کم ہو جائے گی اور یہاں پر ایک قوت کے ساتھ ایک قسم کی کمزوری ہوگی ہے نا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہم نے لکھا تھا وہی اس سے جو چیز بچی ہوئی ہے وہ باقی حروف یہاں پر ہوں گے جیسے دیکھیں علیف با جیم حا حا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کا جو حا ہے یہاں پر آ چکا ہے فحا آ گیا ہے نا حا اسی طرح دال خا دال زال روزا صاد نہیں آئے گا دیکھیں صاد یہاں پر آ گیا شخصن میں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں شین خا اور صاد تو اس یہاں پر گیا ہے غاد ہے اس کے بعد توزع عین غین فانی آئے گا فا یہاں پر آ چکا ہے نا اس کے بعد دیکھیں قاف پھر قاف یہاں پر آ گیا سکت لامی منون واوہا حمزایہ ٹھیک ہے اب ان حروف جو فحسہو شخصن سکت ان کو کیا ہے حروف محمومہ بھی کہتے ہیں حروف ہم اس کے انگلیش ملک کے بتا رہیں گے آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے محمومہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیشن نہ ہو محمومہ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں حروف محمومہ حروف محمومہ ان حروف کو کہتے ہیں حروف مجسورہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نیکسٹ جوڑا دیکھ لیتے ہیں چلیے ابھی ہم دوسرا جوڑا دیکھ لیتے ہیں الشدہ یا شدہ الرخاوہ دوسرا جوڑا شدہ کے معنی سختی اور خووت کے ہیں تو سختی سے رکنا یا بند ہونا یہاں پر کیا ہوگا آواز کا یہ جو حصہ یہ آواز والا ہے جو ہم سوالہ تھا ہمارا ہوا کا تھا ابھی یہ آواز کا ہے آواز کا سختی سے رکنا یا بند ہونا ٹھیک ہے حرف کو یہاں پر کیا ہوگا حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی خوت کے ساتھ رکیے کہ آواز بند ہو جائے فوراں ہی بند ہو جائے ٹھیک ہے آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے اب اگر ہم اس کو ساکن کریں یا پھر ساکن ہے وہی وقت اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ساکنہ وڑھ ہو تو ہم اس کو کیا کریں گے ادا کرتے وقت آج آد دیکھیں یہاں پر میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے ساکن کر کے کیونکہ جب بھی ہم مخرج اگر دیکھنا ہے کسی بھی حرف کا تو اس سے پہلے والے ہم حمزہ لگا کر ہم پڑھیں گے اس کے دیکھیں آنٹ حرف ہے اسی طرح ہمارا دیکھیں اس کا رخوت بھی ہے آواز کا جاری رہنا یہ کیا ہے صفت شدہ کے ایک دم الٹ ہوتی ہے اس صفت میں کیا ہے جب حرف ادا کرتے وقت اس کی آواز کیا ہے جاری رکھیں گے ہم اس کی کتنے حرف ہے سولہ ہے یہاں پر آنٹ ہے اور یہاں پر سولہ ہے اس کا مخرج دیکھیں اگر ہم اس کو ساکین کر کے دیکھیں گے تو ٹھیک ہے اس طرح ہم تواسط دیکھ لیتے ہیں چلیے ابھی ہم تواسط دیکھ لیتے ہیں تواسط کا مطلب کیا ہے آواز کا درمیانہ پن ٹھیک ہے اس صفت کے حرف جتنے بھی ہے کتنے ہیں دیکھیں پانچ ٹھیک ہے تو ان پانچ حرف کو جب ہم ادا کرتے ہیں ادا کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے نہ اس کو ہم سختی سے روکیں گے اور نہ ہی آواز کو جاری رکھیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے نہ شدہ کریں گے اور نہ ہی رخوا کریں گے ہم اس کو درمیانہ یعنی توسط میں رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے کتنے حرف ہے پانچ پانچ میں دیکھیں لام نون عائن میم اور را تو اس کا مجموعہ بھی کیا ہو گیا ہم اس کو اگر یاد کرنے کے لیے کیونکہ جب بھی ہمیں توسط کے اگر کوئی کس نے گش لیے کہ توسط کے حرف کون کون سے ہیں یا پھر ہمیں بھی جب وہ یاد کرنا ہوگا تو ہم اس کو ایک آسان مثار سے یاد کر سکتے ہیں ان حروف کو اگر ہم یاد کرنا ہو تو کبھی کبھی ہمیں کنفیجن بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کا مجموعہ یاد کر لیں تو بہتر ہوگا اس کا مجموعہ کیا ہے لن عمر یا لن عمر کچھ بھی آپ یاد کر لیں بہت آپ کو یاد کرنے کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی اور کیا ہو گیا تھا کہ ہم نے شدہ بھی پڑھ لیا تھا شدہ کے جو حرف ادا کرتے وقت ہمارے سینے پر کیا ہوگا دباؤ محسوس ہوگا ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر محسوس بھی رکھ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے آواز سینے پر کیا ہے دباؤ محسوس ہوگا دیکھیں اکثر جو لوگ تجوید نیا نیا سیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سینے میں درد ہو رہا ہے یہ جو شدہ والے آواز ہوتے ہیں جو سخت والے آواز ہوتے ہیں اس کی بچے سے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بہت نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سیکھنے اور سکانے میں آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے سے آسانی سے سمجھ بھی جائیں گے اور باقی کے تین جوڑے اور باقی ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں ویڈیو مکمل ہو گیا ویڈیو انشاءاللہ سے زیادہ لمبا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور باقی کے دو تین جوڑے بچے ہوئے ہیں اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے چلے آپ اس کے نوٹس لکھئے پڑھئے سمجھئے انشاءاللہ آپ لوگ بہت آسانی ہو جائے گی جزاکم اللہ خیران کثیرہ